ہمارا فرسٹ کوسٹن ہے انسرکل دی کوریکٹ آپشن ہم نے اپنے جتنے بھی کوسٹن ہوں گے ان کو کوریکٹ آپشن والے آنسر کو جو ہے وہ انسرکل کرنا ہے ہمارا فرسٹ کوسٹن ہے کاربن برنڈ ان ایر ڈو ریلیز انرڈی الانگ ویڈی فارمیشن آف کہ جب کاربن آکسیجن کی پریزنس میں برن ہوتا ہے تو انرڈی ریلیز کرنے کے ساتھ ساتھ کیا چیز بناتا ہے کاربن ڈاکسید بنائے گا کاربن ڈاکسید واتر بنائے گا کاربن ڈاکسید اینڈ بنائے گا یا کاربن ڈاکسید واتر بناے گا تو وہ ممکن کرواتے ہیں تو اس میں کیا بانتا ہے کاربن ڈائوکسید بانتا ہے ہمارا کوریکٹ آپشن ہوں ابین تلوس کیatgeاز تو ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ bedroom magazine ڈلایومی老کر کہ جب زنگ ڈالیوڈ right next question is which of the following is an unbalanced chemical equation ؟ جسی بھی ہمارے پاس option ہے ان میں سے unbalanced chemical equation کو find out کرنا ہے تو پرسٹ option میں جو equation ہے وہ ہماری balanced chemical equation ہے اس میں reacnant side اور proxide پر جینبوں پر جو number of atoms ہیں کاربن کے هایڈرزن کے اوکسیزن کے وہ سب ہی کیا ہیں equal ہیں اور next question ہمارے پاس sodium اور کلورین کا جو reaction ہو رہا ہے مرحلی صوریم کلورائیڈ بن رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں ملک رہے ہیں دنوار ملک جسی کا ملک رہا ہے پر ملک رہ سن کو ملک رہے ہیں ہو اس نے نیاییی پنیسی کا اینسی کا ملک رہا ہے پر ملک رہا ہے ملک رہا ہے ہے کہ یہاں پہ جو ہوگی وہ کونسی گیس ریلیز ہوگی اوکسیجن گیس ریلیز ہوگی تو آور آپشن is ڈی آپشن is correct which is the example of ایگزو تھرمیک رییکشن تو ایگزو تھرمیک رییکشن کیا ہوتا ہے جس میں انرڈی ریلیز ہوتی ہے تو جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ رییکشن دیئے ہوئے ہیں اس میں جو پرسٹ ون ہے اس میں جو ہے وہ انرڈی ریلیز ہوتی ہے باقی جو بی سی اور ڈی آپشن ہیں وہ اینڈو تھرمیک رییکشن کی جو ہیں وہ ایگزامپل ہیں تو ہمارے پاس جو correct answer ہے وہ ای آپشن ہے next ہمارے پاس question ہے which of the following is a balanced chemical equation تو اس میں آپ نے balanced chemical equation کو find out کرنا ہے تو اس میں جو balanced chemical equation ہے وہ کونسی equation ہوگی جس میں iron اور کلورین atom reactor side اور product side پہ equal ہوں گے تو ہمارے پاس جو option c ہے وہ correct option ہے کیونکہ ان میں iron اور کلورین کے جو ایٹمز ہیں وہ equal ہیں باقی تین جو option ہے ان میں equal نہیں ہے the following equation is properly balanced when اب آپ نے یہ equation آپ کے سامنے ہے کہ carbon monoxide oxygen کا reaction ہو رہا ہے carbon dioxide بن لی ہے اس میں آپ نے reaction side اور product side پہ number of atoms کو equal کرنا ہے تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ carbon reaction side اور product side پہ number of item کتنے ہیں one ہے تو یہ equal ہے balance ہے oxygen item reaction side پہ 3 ہے product side پہ 2 ہے تو ہم نے کہہ کرنا ہے product side پہ بھی اس کو equal کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے product side پہ 2 سے multiply کر دیں گے جب 2 سے multiply کریں گے تو reactant side پہ carbon atoms جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے تو ہم وہاں پہ بھی 2 سے multiply کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس carbon oxygen balance ہو جائے گی اور ہمارے پاس correct option کے آئے گی x is equal to 2 y is equal to 1 and c is equal to 2 option b ہمارے پاس جو ہے وہ correct option ہے how many oxygen atoms are present in one molecule of magnesium hydrogen carbonate اب آپ نے اس میں oxygen atom کو جو ہے وہ find out کرنا ہے کہ کتنے oxygen atoms present ہیں تو oxygen جو ہیں ہمارے پاس 3 ہیں bracket کے اندر اور bracket کے باہر 2 ہیں تو آپ 3 کو 2 سے multiply کر دیں تو کیا آنسر آئے گا 6 آنسر آ جائے گا تو ہمارے پاس جو option c ہے وہ ہمارے پاس correct answer ہے next ہمارا question ہے the reaction between calcium oxide and carbon dioxide کہ جب ہم calcium oxide اور carbon dioxide کو react کرواتے ہیں تو carbon calcium carbonate بنتا ہے تو یہ کس کی example ہے آپ نے یہ پڑا ہے کہ ہم نے addition reaction اور decomposition reaction کے بارے میں پڑا تھا تو addition reaction کی یہ example ہے decomposition reaction کی یہ example نہیں ہے کیونکہ decomposition میں ہمیشہ ہمیں heat require ہوتی ہے اس میں ہم ایک بڑے molecule جو جو ہے compound کو توڑتے ہیں چھوٹے molecules میں next ہمارے پاس question ہے thermal decomposition of calcium carbonate produces a gas کہ calcium carbonate کو جب ہیٹ کر جاتا ہے تو کیا چیز کونسی gas release ہوتی ہے oxygen nitrogen carbon dioxide carbon monoxide تو reaction میں ہم نے کیا چیز پڑھے تھی carbon dioxide تو ہمارے پاس جو correct option آئے گی وہ carbon dioxide بھی option ہے next ہمارے پاس question ہے answer the following questions briefly کہ آپ نے ان کے جو ہیں وہ short questions ان کے جتی بھی questions ہوں گے ان کو briefly define کرنا ہے next first question ہے define a chemical reaction chemical reaction کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے بہت سارے reactions کو ڈسکس کیا ہے تو chemical reaction ایسا reaction ہوتا ہے جس میں کوئی دو یا دو سے زیادہ substances جو ہیں وہ ملتے ہیں اور ایک new substance بناتے ہیں اور اس کی جو chemical composition ہوتی ہے یا اس کی جو physical properties ہوتی ہیں وہ entirely different ہوتی ہے with the reactant one تو اس میں اس کو ہم اس طرح سے define کر سکتے ہیں process during which a substance change into entirely new substance with different chemical composition and properties for example when carbon react with oxygen they form carbon dioxide تو carbon جو ہے وہ solid state میں exist کرتا ہے oxygen gaseous state میں exist کرتا ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک chemical reaction ہوتا ہے اس chemical reaction کے result میں کیا بنتا ہے carbon dioxide بنتا ہے تو this is our chemical reaction next question what are reactants so reactants کیا ہوتے ہیں کسی بھی chemical reaction میں جو substances participate کرتے ہیں اس کو ہم reactants کہتے ہیں for example in above equation آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے first question میں equation کو discuss کیا ہے اس میں جو carbon اور oxygen ہیں وہ کیا ہیں reactants ہیں تو reactants جو ہیں وہ arrow کی left side پر present ہوتے ہیں تو ان کو ہم reactants کہتے ہیں next ہمارے پاس ہے what are products products کیا ہوتے ہیں ایسے substance ہوتے ہیں جو کسی بھی chemical reaction کے result میں بنتے ہیں the substances which are formed as a result of reaction تو ہماری جو first question example ہے اس میں جو carbon dioxide بن رہا ہے وہ ہمارے پاس chemical reaction میں کیا ہے ایک product ہے product بن رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس product ہے next question ہے what is a chemical equation ہم chemical equation کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی chemical reaction کو represent کرنے کے لیے جو formula symbols اور signs وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم chemical equation کہتے ہیں ٹھیک ہے تو chemical reaction کو represent کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم chemical equation جو ہے وہ کہتے ہیں تو chemical equation میں ہم اس طرح سے اس کو define کر سکتے ہیں representation of chemical reaction in terms of symbols formulas and signs کیا کیا جا ہمارے پاس ڈیوہ 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 اور کرنے ہے اس law میں وہ کہتا ہے کہ جو mass of reactants ہوتا ہے وہ equal ہونا چاہیے mass of product کے جو آپ کا reaction ہے کوئی بھی reaction ہے اس کی reactant side product side جو ہے اس کا mass equal ہونا چاہیے تو یہ کیسے یہ ہم define کر سکتے ہیں it states that during a chemical reaction the total mass of reactants is equal to the total mass of product آپ کو example میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جب سلور نائٹریٹ ریکٹ کرتا ہے سوڈیم کلورائٹ کے ساتھ وہ کیا بناتا ہے سلور کلورائٹ اینڈ سوڈیم نائٹریٹ تو جب اس کا جب اس کا وینگ بیننس کے ثورت جو ہے وہ ویڈ فائنڈ آؤٹ کیا گیا تو 23.5 گرام جو ہے وہ reactant side کا بھی mass تھا اور product side کا بھی 23.5 گرام ہی تھا تو اس چیز سے ہمیں جو ہے وہ clarify ہوتا ہے کہ law conservation of mass میں جو reactant side اور product side کا mass ہے وہ ہمیشہ equal ہوتا ہے ہم نے کسی بھی دو ٹرم کے درمیان جو ہے وہ کرنا ہے سب سے فرس ٹرم ہے ہمارے پاس addition reaction and decomposition reaction addition reaction اور decomposition reaction میں کیا difference ہے کہ addition reaction ایسے reaction وہ کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ substances ملتے ہیں اور ایک new compound جو ہے وہ بنا دیتے ہیں for example آپ نے اس میں example بھی رکھنی ہے calcium carbon plus oxygen ملتے ہیں تو وہ carbon dioxide میں convert ہو جاتے ہیں تو this is our addition reaction اب next ہے decomposition reaction اس میں کیا ہوتا ہے کہ decomposition reaction میں کوئی ایک compound ہو ہے وہ سپلیٹ ہوتا ہے اور وہ convert ہو جاتا ہے into two or more other substances simple substances میں تو اس میں آپ equation جو ہے یا example جو ہے وہ یہ code کریں گے کہ calcium carbonate کو جب ہم thermal decomposition دیتے ہیں تو تو وہ convert ہو جاتا ہے into calcium oxide and carbon dioxide next ہمارے پاس difference ہے balanced and unbalanced chemical equation تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ balanced and unbalanced chemical equation کیا ہوتی ہیں balanced chemical equation ایسی equation ہوتی ہے جس میں reactant side اور product side پہ جو number of atoms ہیں وہ equal ہوتے ہیں for example آپ کے example آپ نے جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتے یہاں پر ہمارے پاس حیڈرو فلوری کے سوڑیم ہائیڈوکسائیڈ کے ساتھ وہ بنا رہا ہے سوڑیم فلورید and water this is our balanced chemical equation because the reactant side number of atoms ہیں وہ equal ہیں product side کے according تو یہ ہماری بیلنس ہوگی chemical equation next ہے unbalanced chemical equation تو unbalanced chemical equation ہوتی ہے جس میں number of atoms reactant side اور product side پہ equal نہیں ہوتے یہاں پر آپ example میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ hydrogen جب iodین کے ساتھ ملتا ہے تو hydrogen iodide بنا رہا ہے یہاں پر hydrogen کے two atoms ہیں اور product side پہ hydrogen کے one atom ہے تو this is unbalanced chemical equation next ہمارے پاس ہے exothermic reaction and endothermic reaction exothermic reaction ایسا reaction ہوتا ہے جس میں heat release ہوتی ہے کوئی بھی ایسا reaction جب وہ reaction کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے heat release ہوتی ہے heat produce ہوتی ہے تو ایسا reaction ہم exothermic reaction کہتے ہیں for example methane جب oxygen کی presence میں burn ہوتا ہے تو وہ carbon dioxide water اور ساتھ میں heat بھی produce کرتا ہے تو ایسا reaction ہم exothermic reaction کہتے ہیں endothermic reaction ایسا reaction ہوتا ہے جس میں heat absorb ہوتی ہے کہ اس reaction کو کروانے کے لیے heat ہمیں required ہوتی ہے heat ہوگی تو reaction ہوگا جیسے calcium carbonate کو ہم نے decompose کرنا ہو تو اس کو لیے ہمیں ہمارے پاس جو ہے وہ heat کا ہونا بہت ضروری ہے تو جب heat ہم دیں گے تو وہ convert ہو جائے گا into calcium oxide and carbon dioxide تو اس میں بھی آپ نے example لازمی code کرنی ہے complete and balance following incomplete equation ہم نے ان کو complete بھی کرنا ہے اور ساتھ ان کو balance بھی کرنا ہے تو پرس پسٹن ہے ہمارے پاس magnesium جب oxygen کے ساتھ react کرتا ہے تو کیا بناتا ہے magnesium oxide MGO is the formula of magnesium oxide اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے magnesium اور oxygen کو reaction side product side پہ equal کرنا ہے تو magnesium جو ہے وہ reaction side product side پہ equal ہے oxygen reaction side پہ 2 ہے اور product side پہ 1 ہے تو ہم کیا کریں گے magnesium oxide کے ساتھ 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا magnesium جو ہے وہ product side پہ 2 ہو جائے گا اور reactant side پہ اس کو 2 کرنے کے لیے بھی ہم کیا کریں گے 2 سے multiply کر دیں گے تو اس طرح ہماری equation کیا ہو جائے گی balance ہو جائے گی next ہمارے پاس equation ہے methane کا oxygen کے ساتھ reaction جب methane oxygen کی presence میں burn ہوتی ہے تو carbon dioxide اور water میں convert ہو جاتی ہے یہاں پر carbon جو ہے وہ reactant product side پہ equal ہے hydrogen جو ہے وہ reactant side پہ 4 ہے اور product side پہ 2 تھی تو ہم نے 2 کے ساتھ multiply کر دیا تو hydrogen 2 4 ہو گئی اسی طرح oxygen جو ہے وہ reactant side پہ 2 ہے اور product side پہ ہمارے پاس 4 ہے تو ہم کیا کریں گے reactant side پہ oxygen کے ساتھ 2 لگا کر اس کو 4 کر دیں گے تو اس طرح ہمارے پاس oxygen بھی balance ہوتے گی next question ہے iron کا sulfur کے ساتھ reaction تو وہ convert ہو جاتا ہے iron sulfide اس میں reactant side اور product side پہ iron اور sulfur equal ہیں تو یہ ہماری equation جو ہے وہ balance ہے next ہمارے پاس ہے nitrogen hydrogen کے ساتھ react کر دیا تو وہ بناتی ہے ammonia gas تو یہاں پر جو nitrogen ہے وہ اس کے کتنے atom ہیں reactant side پہ 2 atom ہیں اور product side پہ 1 ہے تو ہم کیا کریں گے 2 سے multiply کر دیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا hydrogen کی تو number of atoms ہے product side پہ وہ کیا ہو جائیں گے 6 ہو جائیں گے 2 3s 6 تو 6 پورے کرنے کے لیے ہم reactant side پہ کیا کریں گے hydrogen کے ساتھ 3 کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہاں بکھی hydrogen 6 ہو جائے گی تو اس طرح ہماری equation balance ہو جائے گی next ہمارے پاس question ہے sodium kalorine کے ساتھ react کر رہی ہے اور sodium kaloride بنا رہی ہے تو یہاں پر جو sodium ہے وہ equal ہیں اور kalorine کے 2 atoms ہیں reactant side پہ product side پہ 1 ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے 2 کے ساتھ multiply کر دیں گے جب 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو sodium جو ہے وہ بھی 2 ہو جائے گا اور reactant side پہ 1 ہے تو ہم 2 کے ساتھ multiply کر دیں گے reactant side پہ بھی اس سے ہماری equation کیا ہو جائے گی balance equation ہو جائے گی next ہمارے پاس question ہے balance the following equation آپ نے اس کو کیا کرنا ہے just balance کرنا ہے اس کو complete نہیں کرنا complete پہلے سے ہی آئیں گے تو balance کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے reactant side اور product side میں number of atoms کو calculate کریں گے one by one جو steps آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو follow کرتے ہوئے آپ ان کو complete کریں گے یہ میں نے آپ کو assignment بھی دی تھی آپ اپنی assignment کو اس ان equation کے ساتھ جو ہے وہ match کریں اپنے answer کو اور ان کے answer کو match کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو equation ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ correct ہے تو یہ آپ نے جو کام کرنا ہے balancing والا یہ خود کرنا ہے now this is our next question justify the answer by the law of conservation of mass اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے answer کو جو ہے وہ justify کرنا ہے law کو use کرتے ہوئے اب question کیا ہے کہ جب coal کو heat کیا جاتا ہے یا carbon کو heat کیا جاتا ہے تو convert ہو جاتا ہے into ash and other substances like gases بغیرہ میں convert ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جب ان کا mass calculate کیا جاتا ہے coal کا جو mass calculate کیا جاتا ہے اور ash کا mass calculate کیا جاتا ہے تو وہ equal نہیں ہوتا تو آپ کس طرح سے اپنے law کو جو ہے وہ justify کر سکتے ہیں کہ آپ کا law جو ہے وہ ہر mass پر جو ہے وہ apply ہو سکتا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے justify کر سکتے ہیں کہ coal جب burn ہوتا ہے تو وہ convert ہو جاتا ہے into ash and other gases so gases کے weight کو بھی جب ہم calculate کریں گے ash کے weight کو بھی calculate کریں گے تو وہ equal ہوگا reactant کے mass کے equal ہو جائے گا تو اس کو آپ جو ہے وہ by using a diagram بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ burning of coal دکھائی گئی ہے آپ کو کہ coal جب burn ہو رہا ہے تو دیکھیں اس میں سے جو ہے وہ heat بھی release ہو رہی ہے ساتھ میں جو ہے وہ gases بھی release ہو رہی ہیں اور وہ ash میں بھی convert ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو just ash کا mass calculate کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہ reactant کے mass equal نہیں ہیں تو آپ جتنی بھی gases اس میں سے release ہو رہی ہے heat release ہو رہی ہے اس کو بھی calculate کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا جو law ہے وہ justify ہو جائے گا law کے according جو ہے وہ آپ کا جو mass ہے وہ reactant کے mass کے equal ہوگا next ہمارے پاس question ہے write at least two examples of the falling آپ کے پاس جتنے بھی reaction آپ کو دینے ہوئے addition reaction decomposition reaction exothermic and endothermic reaction ان سب کی آپ میں دو جو examples جو ہے وہ یاد کر لینے ہیں اچھے سے اور balance کی form میں جو ہے balance equation کی form میں یاد کر لینے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ examples دی گئی ہیں ان کو آپ میں دیکھتے ہو وہ جو ہے وہ ان کو یاد کر لینا ہے addition reaction میں جو example ہے وہ decomposition reaction میں آپ نہیں دے سکتے کیونکہ decomposition reaction کی examples different ہے addition reaction سے یہ آپ difference میں بھی جو ہے وہ discuss کر چکے ہیں تو اس طرح سے آپ نے دو دو example جو ہے جو آپ کو اسی لگتی ہیں آپ نے وہ یاد کر لینے ہیں next ہمارے پاس question ہے write down complete balance equation اب یہ words کی form میں ہمارے پاس equation جو ہیں وہ دی گئی ہیں اور incomplete ہے ہمیں ان کو complete بھی کرنا ہے اور balance بھی کرنا ہے ہمارے پاس question ہے کہ iron جب ریکٹ کرتا ہے ہائیڈو فلوری کیسے کے ساتھ تو کیا بناتا ہے iron fluoride and hydrogen gas تو یہ ہمیں جب تک product کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیسے بنیں گی ان کا formula کا نہیں پتہ ہوگا آپ ان کو complete نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے آپ کو ان کے symbols کا پتہ ہونا چاہیے ان کے formula کا پتہ ہونا چاہیے اور science درہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس formula میں کون سے symbol جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ iron کا جو symbol ہے وہ fe ہے hydrochloricase کا جو symbol ہے وہ جو formula ہے وہ hcl ہے تو آپ جو ہے جب اس کو reaction کروائیں گے تو کیا بنے گا iron جو ہے وہ کلورین کے ساتھ ریکٹ کرے گا iron fluoride بنا دے گا اور ساتھ میں hydrogen gas بنے گی تو پھر آپ نے ان کو کیا کرنا ہے روز کو follow کرتے ہوئے balance کرنا ہے تو balancing بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ iron جو ہے وہ reactant side اور product side پہ equal ہے hydrogen بھی equal ہے اور کلورین بھی equal ہے تو at the end آپ اس کو balance کرتے ہیں diatomic molecules تو یہاں اس equation میں آپ hydrogen کو at the end balance کریں گے next ہمارے پاس question ہے calcium oxide and carbon dioxide جب calcium oxide اور carbon dioxide ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے calcium carbonate this is also the example of addition reaction next ہمارے پاس ہے carbon monoxide and oxygen جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے carbon dioxide بنتا ہے next ہمارے پاس ہے methane and oxygen methane جب oxygen کی presence میں جلتا ہے تو کیا بنتا ہے carbon dioxide and water تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کرانی ہمارے پاس ہے carbon dioxide and water also the equation of process of photosynthesis یہ جو ہے photosynthesis کی ایک example ہے تو example جو ہے وہ تو آپ نے بہت بار اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اس کے ریاکشن سے کیا بنائیں گا گلوکورن اوپسیجن